میرے گھر کے اخراجات بہت زیادہ تھے وہ بہت زیادہ اخراجات تھے اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ جو میری انکم ہے یہ میچ نہیں کر پا رہی ان اخراجات کو تو میں نے پھر ایک دن ایک عجیب فیصلہ کیا میں نے اپنے سارے خاندان کو اپنی فیملی کو ساتھ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھیں جی کہ جو آپ کی اخراجات ہیں میں آپ افورڈ نہیں کر پا رہا میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اکنامیکل پریشر ہے اور اس کے ساتھ سیکلاجیکل پریشر بھی ہے اب آپ کے لئے ایک ہی آپشن ہے کہ آپ اس کو منیج کریں اور میں قطعہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں پھلکو نہیں لیکن آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے اپنے ایکسپنس میں اور میری انکم میں سب نے کہا جی کیسے کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ ایک تو جو ہم روز پرچیزنگ کرتے ہیں ہم آج سے وہ بند کر رہے ہیں ہم روز پرچیزنگ نہیں کر رہے ہیں ہم دن رکھیں گے اور ان دنوں میں جا کے پرچیزنگ کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے اخراجات کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا جو پہلا عصہ تھا وہ تین مہینے کا تھا یعنی ہم تین مہینوں کے لیے وہ چیزیں خرید لیتے ہیں کہ جو تین مہینوں میں خراب نہیں ہوتی مثلا چاول ہے مثلا دالیں ہیں مثلا سرف ہے جو طرح ڈیٹروجن پاورڈر ہے مثلا ٹیشو پیپرز ہیں مثلا ٹوالٹ پیپرز ہیں اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں آپ آئل بھی لے سکتے ہیں جو ایڈیبل آئل ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں تو ہم نے جو پہلا خرچہ تھا اس سے تین مہینوں میں شفٹ کر لیا اور وہ چیزیں وہ تھیں جو تین مہینوں میں خراب نہیں ہوتے وہ کام کر سکتی ہیں تو ہم نے پہلا جو بیش تھا وہ ہم نے پروڈرٹ کا خریدا اور خرید کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے تین مہینے سے پہلے ان میں سے کوئی چیز دوبارہ نہیں خریدتے ہیں فرض کر لیں کہ آپ کا کوکنگ آئل خرچ ہو گیا اور اب آپ کے پاس پندہ دن ہے تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اگلے پندہ دن ہم نے کوکنگ آئل کے بغیر گزارا کرنا ہم اسے خریدیں گے اگزیکٹ اسی تاریخ کو کہ جس تاریخ کا ہم نے فیصلہ کر لیا تو یہ چلا گیا جی کام اور اس کے بعد ہم نے باقی کچھ پروڈکٹ تھی جو ایک مہینے کے بعد ہمیں چاہیے ہوتی ہیں مہینہ مہانہ اس کو ہم نے مہینے پر شفٹ کر دیا اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ جو چیزیں خریدی جا رہی ہیں یہ پہلی تاریخ کو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خریدی جائیں گے اس سے پہلے نہیں خرید جائیں کچھ بھی ہو جائے اگر فرض کر لیں کہ آپ کے پاس اب چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور آپ کے پاس ابھی چھے دن پاکی ہیں تو چھے دن ہم وہ چیز استعمال نہیں کریں گے خواہ کچھ بھی ہو جائے میڈیسنز کے علاوہ وہ ظاہر ہے اس کے بغیر کو لوگ سروائب نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں ہر ہفتے ضرورت پڑتی ہے وہ ہم ہر سنڈے کو خریدے ہیں تو اس کے لئے ہم نے سنڈے کا دن رکھ لیا کہ اب ہم ہر ہفتے کی جو پرچیزنگ ہو گی وہ ہم صرف سنڈے کی دن کریں گے تو اس کے لئے ایک لسٹ بن جاتی ہے اور میں سیٹرڈی رات کو اپنے جو ایک میرا ساتھ ملازم ہے معاون ہے اس کے میں حوالے کر دیتا ہوں لسٹ اور ساتھ اس کو پیسے دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ سنڈے کو صبح جا کے وہ چیزیں خرید لیتا ہوں اور وہ کونسی چیزیں ہوتی جو ہفتے کے لئے کافی ہوتے ہیں جس کے اندر ویجیٹیبلز ہیں جس کے اندر گوشت ہے جس کے اندر مرگی ہے جو اس ٹائب کی چیزیں ہوتے ہیں اور یہ جو ہم دودھ خریدتے ہیں یہ خریدتے ہیں یہ ہم مہانہ بنیادوں پر خریدتے ہیں روز وہ دودھ ڈراب کر جاتا ہے اور ہم مہینے کے بعد اس کو پیسے دے رہتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ یہ جو فیصلہ تھا اس نے ہماری زندگی کے اندر بیلنس کریئٹ کر دیا ہماری انکم اور ایکسپنس بھی بیلنس کریئٹ ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو سٹریس تھا وہ بھی ختم ہو گیا یہ جو ہم روز پر چیزیں کرتے ہیں اس کا ایک سٹریس ہوتا ہے یہ سٹریس آپ کے اصحاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈیمج کرتا جاتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلی پہلا جو آپ نے ایکسپنس اور انکم میں بیلنس کریئٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اخراجات کو تین حصوں میں تقسیم کر دینا ہے جو پہلا حصہ ہے وہ ہفتہ بار ہے دوسرا حصہ ہے مہانہ ہے اور جو تیسرا خرچہ ہے وہ تین ماہ کے تو آپ کچھ چیزیں تین ماہ کے لیے خریدیں کچھ چیزیں آپ مہینے کے لیے خریدیں اور کچھ چیزیں آپ ہفتے بار خریدیں اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کس دن آپ نے پرچیزیں کرنی ہے اور کتنی پرچیزیں کرنی ہے اور اس سے آپ کی جو فیملی ہے اس کے اندر ایک برداش پڑے گئے ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے بھی بیلنس کرنی اپنی لائف ہم نے بھی راشنگ کرنی اپنی لائف کے جب آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس جب آپشن ہوگا ہے روز دڑھا کے کہیں کہ جاؤ وہاں سے خرید لاؤ جب آپ کسی بندے کو دڑھائیں گے کسی بچے کو بھیجیں گے روز وہ چیزیں خرید رہا ہوگا تو پھر آپ کو چیزوں کی قدر نہیں ہوگے لیکن جب آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر یہ چیز ختم ہوگئی تو یہ مجھے تین مہینے بعد ملے گی تو پھر آپ کیا کریں آپ پھر اسے طریقے سے خرچ کریں پھر آپ چیزوں کی راشنگ کریں اور وہ جو راشنگ ہے وہ آپ کی زندگی کو بتل دے گے وہ آپ کی فیملی کے اندر ایک ڈسپلن لے آگے تو میں نے یہ تجربہ کیا ہے مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا تو آپ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں آپ کو بھی بڑا فائدہ ہوا ہے آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا یہ جو کلپ ہے ہمارا کورس کا منی منجمنٹ کا اس کورس کا حصہ ہے وہاں سے ہم نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ یہ پورا کورس بھی لے سکتے ہیں ہم سے نمبر آپ کی سکرین پہ آگئے ہیں یہاں پہ رابطہ کریں اور یہ پورا کورس حاصل کریں میرا خیال ہے اگر یہ پورا کورس آپ حاصل کر لیں گے تو منی منجمنٹ کا ایشو کم از کم آپ کی زندگی سے وہ ختم ضرور ہو جائے گا آپ کے پاس یتنے پیسے ہیں ان میں آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں